موسیقی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رکھ کریں گے پسرور کا کوارڈینیٹر انٹی نارکو ٹیکس کنٹرول کمیٹی تحصیل پسرور مار مظفر حسین کی قیادت میں منشیات کے خاتمے کے عالمی دن پر ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں ایسے چوتھانا پھلورا عمران اسلم صاحب سمیت سیاسی و سماجی کارکنان صحافی حضرات اسپائر گروف آف کالج کے ڈریکٹر پروفیسرز اور خاص طور پر سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں یہ عہد کیا گیا کہ انشاءاللہ پاکستان کو منشیات جیسی لانت سے پاک کرنے کے لیے ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں گے اس پر رپورٹ کریں گے ہمارے ڈیویزنل بیورو چیف اسمت اللہ بٹ جی بالکل میں اس وقت مجہود ہوں چوینڈا لاری اڈا میں جہاں پر منشیات کے خلاف جو ہے وہ عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ اسپائر کالج کے جو سٹوڈنٹ اور ان کے استاذہ اور ایسے چوتھانا پھلورا اور رہنما طریقہ انصاف مہر مظفر صاحب اور ان کے دیگر ساتھی جو اس وقت اسریلی میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ ریلی جو ہے چوینڈا لاری اڈا سے چونک شہیدہ تک جو ہے اختتام پذیر ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم کرائم فائٹر ایسے چو امران اسلم صاحب جنہوں نے منشیات کے خلاف اس تھانا پھلورا علاقہ کو جو ہے منشیات سے پاک کرنے کا عظم کر رکھا ہے اپنے تائناتی کے تیس دن میں نائنٹی ون کیس جو ہے وہ ریجسٹر کیے جو کہ منشیات اور دیگر جرائے میں ملاوث لوگ جو اس علاقے میں کاروائیاں کر رہے تھے اس وجہ میں ہمارے صاحب ایسے چو تھانا پھلورا امران اسلم صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ منشیات کے حوالے سے اس عالمی دین کے موقع پر کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی منشیات عالمی منشیات سوشی کے عالمی دین کے موقع پر میرا یہ پیغام ہے کہ اتارے منشیات سوشی کے حلاف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پولیس منشیات سوشی کے حلاف مقدمال جسٹر کر رہی ہے منشیات سوشیوں کو پبندے سلاسل کر رہی ہے ہماری اگزارش ہے کہ عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اپنا اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ایک صحت ماند معاشرے کی تشکیر ہو سکے مہر مظفر حسین کوارڈینیٹر نارکو ٹیکس کنٹرول کمیٹی تصیل پسرور وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس منشیات کے خلاف مہم میں وہ اپنا کیا موقع دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہل لو تو میں جناب جتنے بھی میرے دوستی در کٹھے ہوئے ہیں سب کا امہ شکریہ دا کرتا ہوں جس میں ایساچو صاحب ہے اپنے خالق صاحب ہیں انصراتو بڑا ایسا صاحب ہیں خوائر خالق دی پرنسیس خالق ریکٹر سہبان اور جتنے بھی ان کے پروفیسر ہیں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اسے مہم میں وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح کے جو ریلیز جو گاہب گاہے ہم نکالتے رہے ہیں تاکہ عوام میں جو اس کا ویرنس میسج جائے اور منشیات جیسی لانت سے جتنا بھی ہو سکے ہم اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور عوام سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں اس طرح کا ڈرگز مافیا یا ان کے علم میں گاؤں میں وہ مجھے ان فارم کریں اور جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو ان فارم کریں انشاءاللہ ہم مل کر ان کو کیفرے کردار تک پڑھ جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اسپائر کالج کے پرنسپل بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی اس میں یہ ہے کہ جتنے نوجوان جو ہیں وہ منشیات سے پاک ہوں گے اتنے ہی میدان جو ہیں اس ملک کے عباد ہوں گے تو میدانوں کو عباد کرنے کے لیے وہ ہمارے علاقہ کے ایسے جو عمران اسلم صاحب ہیں ان کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ اور اس مہم کو برپور اچھے طریقے سے ہم آرگنائز کریں گے شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ رہنما طریقہ انصاف مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس موقع شکریہ بھائی جان منشیات کی عالمی دن پر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا پاکستان طریقہ انصاف اور دوسرے جو ہمارے لوگوں کو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے چھو صاحب ہیں ان کی وساطت سے اور آپ میڈیا کی وساطت سے کہ گراؤنڈوں کو عباد کریں گے تو یہ منشیات جیسی لانت سے ہمیں چھٹکارہ ملے گا تو ایک فیملی کا جو داروں مدار اس کے آنے والے فیوچر مستقبل اس کے ممار جو ہیں قوم کے ممار ان کے بیٹے ہیں یا ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اگر یہی بری چیزوں میں لگ جائیں گے تو ہمارا مستقبل جو ہے نا وہ طریق ہو جائے گا تو منشیات کے عالمی دن پہ آپ کے لوگوں کی وساطت سے یہی ہم سب کو اویرنیس دینی چاہیے کہ اس جیسے لانت سے ہمیں چھٹکارہ حاصل کریں تاکہ جلد از جلد معاشرے کو اس چیزوں سے پاک کیا جائے اور ڈرگ مافیا کے خلاف جو جتنے بھی میک میں ہیں وہ سرگرم عمل ہیں اور انشاءاللہ دلہ میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ان کا صفایہ کیا جائے گا اور جو ایک دو کر جو اندر کام کر رہے ہیں لوگ ہمیں ان کی نشاندہ ہی کرنے چاہیے بالحصوص جو میڈیا ہے یہ بڑی زبردست ویرنیس کریئٹ کر رہا ہے ان کو نشاندہ ہی کرنے چاہیے اور ہم میکسیمم یہاں پہ پولیس کی مدد سے ریٹ کریں اور لوگوں کو اٹھائیں تاکہ ہماری نوجوان نسل سے بچ سکے شکریہ بہت شکریہ اس وقت ایک محبت سے چھنچھن کرتا ہوا چہرہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے خالد صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا ایک میسی دینا چاہتے ہیں یہ بڑی صاحب پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ این ایس کریٹ کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے یہ فرد سے بنتا ہے فرد ایک اکائی ہے یہ اکائی اگر ذہنی طور پر بمار ہو گئی اگر منشیات اس جیسی علانت جو ہے اگر ہم اپنے افراد کو دیتے رہیں گے تو کبھی بھی ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ تشکیل نہیں پائے گا تو اس لیے میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں توجہ دینی ہے اپنے بچوں کی طرف اپنے بائیوں کی طرف اپنے معاشرے کے افراد کی طرف تاکہ وہ ایک اچھا اور صحت مند محول جو ہے کریٹ کر سکیں اور معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکے اور معاشرہ آگے بڑھ سکے یہی میرا میسیج ہے جی جی جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا یہ سینے یہ چھاتیاں یہ مستقبل کو بچانے کے لیے یہاں سے منشیات کے خلاف مہم میں جو ہے وہ ریلی نکار رہے ہیں یہ اللہ کی خاص نصرت ہے ان کو اللہ تعالیٰ روزہ محشر ان کو ان کے ایک قدم کا عجر دے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ بڑی بات ہے جن کے گھار اجڑے ہیں نا ان سے پوچھیں آپ پر کیا گزرتی ہے اور جن کی اولاد تباہ و برباد ہو رہی ہے اس منشیات میں خدا کی قسم ہم دن رات یہ آپ کو بڑے صاف سترے نظر آ رہے ہیں خدا کی قسم یہ رولتے ہیں جب اس کے خلاف پریکٹیکل کام کرتے ہیں نا میں نے راتیں ان کے ساتھ گزاری ہیں کس طرح ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کس طرح اپنی جوانیوں کو دعو پر لگایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے گھر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ان کے بھی پیچھے پیارے ہیں جو ان کی وجہ سے جیتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں کیمرامین ساتھی کے ساتھ اسمت اللہ بارٹ ڈوینل بیرو چیف گجرامالا چھوڑنڈا مہینہہہہم ایک گئیے مہینہہہہ أهمہہ جوانی اتا합 کی کوشن مہینہہ شکریہ مہینہہہم احمقه مہینہہہ مہینہہہ ٹھیکس